بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حسن ال مشتہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ آج کی افتاری پر میں بنا رہا ہوں تہوالی بریانی تو ہرس ٹائم جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا سب سے پہلے میری آپ سب سے ایک ویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکان کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آگ جو ہے وہ جلالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑھائی چڑھا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل ڈالیں گے اس میں کوکنگ آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے الحمدللہ کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس کو ہلکا تنہرہ ہونے تک بون لیں گے تو الحمدللہ پیاس جو ہے پیاس ہو چکا ہے پیاس جو ہے وہ نکال لیں گے ایک برطن میں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس جو ہے وہ نکال لی ہے زیرے کو جو ہے فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاپ کے ہوئے لسن و ادرک ڈالیں گے لسن و ادرک جو ہے فرائی ہو چکا ہے اب چکن ڈالیں گے اس میں چکن کو اچھی طرح فرائی کر لیں چکن نے رنگ قبیل کرنا شروع کر دی ہے اچھی طرح فرائی کرنے جتنا اچھا فرائی کریں گے اتنا زیادہ اچھا رزرٹ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپر سے ڈھک کر پکائیں گے تین سے چار منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چکن جو ہے اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں یہ مسائلے آڈ کریں گے وان ٹی سپون سرخ میرچ وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون حلد اب ساری چیزوں کو میکس کریں گے اب ساری چیزوں کو میکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی اس میں شامل کریں گے اور سارے مسائلے کو اچھی طرح بھول لیں گے اور سارے مسائلے کو اچھی طرح بھول لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز میرچائے پھولیں بسم اللہ اللہ الحمدللہ چکن ہمارا ہو گیا تیار کڑھائی جو ہے وہ چولے سے اتار لیں گے دیچ کا جو ہے وہ چولے پر چڑھا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئیڈ ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کریں گے اچھی سی خوشبو آنے تب زیر کو فرائی کر لیں گے دو گلاس چاول لیں گے اور چار گلاس پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈک دیں گے اور پانی میں اچھی طرح بوال آنے دیں گے یہاں میں پانی لے لیا ہے اس میں پھوڈ کر رہے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ پانی میں اوبال آ چکا ہے چاول ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہس بے ذائقہ اوپر سے ڈک کر اچھی طرح اُبال لیں گے بریانی مسالہ ڈالا ہوں اس میں ایکس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ چاولel اوپل چکے ہیں ہرخص چولے سے اتار لیں گے weg چاول ایک بردن میں نے چاولدام سپس نے چکن لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے اوپر چاولوں کی طے لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے اوپر فرائے کیا ہوا پیاس تھوڑا زردہ کلک ارادہ نہیں پھر اس کے اوپر چکن پھر اس کے اوپر چاول پھر اس کے اوپر پیاس زردہ کلر تھوڑا ہرادہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چاولوں کو دھم دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دس سے پندرہ میٹ دھم پر پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہنٹی جاؤ چولے سے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دیکھیں تہوالی بریانی جوہاں کتنی زبادہ استیار ہوئی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں تہوالی بریانی جوہاں کتنی زبادہ استیار ہوئی ہے الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آنیس کلین بھائی مدہ پاس ہے ابھی ابو جان بتائیں گے بریانی پاس ہو گئی ہے کہ نہیں ہنجی ابو جی تیارالی بریانی سے ہی بڑھن گی مندہ در پاس ہو گئی امید نہیں پاس ہو گئی تو خیر آج پتا لگ جائے گا کہ کل کا روزہ ہے یا نہیں ہے تو آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس اید مبارک ہو تو یہی تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں فرینڈز اور فیملی رمبر کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئکار کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے تو تاہر والی بریانی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہتر رہا تو آنے والی دنوں میں جو کچھ مستیک ہیں وہ ان میں بہتری لائے جائے گا تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حاضر ہوں گا ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ